ہیلو بلکم دوستوں آج میں آپ کو ایسیا کے ایک بہت سندر دیس فلیپنز کی سیر کراؤں گا تو آپ بھی اپنے سامان پیک کر کے خوشی خوشی برچول طریقے سے فلیپنز جانے کے لیے تیار ہو جائیں فلیپنز کا افیسر لیم ریپبلک آف فلیپنز ہے اور یہ ایک ارکیپل کی کنٹری ہے مینس یہ دیس چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ سے مل کر بنا ہے تو چلیے ہم لوگ فلیپنز کی اور چلتے ہیں فلیپنز کی بات کریں تو یہاں کی لڑکیاں سندر دمی کسی سے بھی کم نہیں ہیں کیونکہ ہر سال یہاں کی لڑکیوں کو میس یونیورس سے لے کر میس ورڈ تک کا ایوارڈ ملتا ہے فلیپنز کی لڑکیاں بھارتی لوگوں کو بہت ہی پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے بھارتی لڑکے پوری جندگی ایک ہی لڑکی کے ساتھ بیداتے ہیں اور یہاں کی لڑکیاں سوسل میڈیا میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اگر آپ بھی سوسل میڈیا میں ایکٹیو رہتے ہیں تو فیس بوک یا ٹیوٹر میں جا کر چیک کر سکتے ہیں بہت ساری لڑکیاں آپ کی گولفرنٹ بن سکتی ہیں کیونکہ یہاں کی لڑکیاں بہت ہی فرینڈلی مجاج کی ہوتی ہیں جب آپ فلیپنز جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو ہر طرف نائٹ کلافز اور نائٹ پارٹی ہوتے ہوئے دکھ جائے گی کیونکہ یہاں پر لگ بھگ 80% عیسائی اور انبچی ہوئے اسلام کے تھولک بودھشت اور ہندو ہیں اس دیسکاریاں لگ بھگ 3 لاکھ بر کلومیٹر ہے اور پوپولیشن لگ بھگ 10 کروڑ ہے فلیپنز ایک ایسا دیس ہے جو کہ دو بار گولام تھا پہلے اسپین کا اور بعد میں امریکہ کا گولام تھا لیکن چارج رائی 1946 کو امریکہ سے اسے آجادی مل گئی دوسرے بسید کے بعد آجادی ملنے والا یہ دنیا کا پہلا دیس تھا فلیپنز کا نام جو کہ اسپین کے راجہ فلیپ کے نام پر رکھا گیا ہے یہ ایک ایسا دیس ہے جو کہ چار طرف سے سمدر سے گھیرا ہوا ہے فلیپنز کی راجدھاری منیلہ ہے اور یہاں کی سب سے بڑی سٹی کے جون سٹی ہے جہاں تک فلیپنز کی کرنسی کی بات آتی ہے یہاں کی کرنسی فلیپائن پیسو ہے اگر انڈین روپی سے تلنا کی جائے تو ایک فلیپنز پیسو برابر 1.5 انڈین روپی ہوتا ہے جو کہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چاروں طرف سے گھیرے ہونے کے بابجود بھی یہ دیس آردھک روپ سے کمجور نہیں ہے بلکہ یہ ایسیا کا دوسرا سب سے بڑا ایکنومی والا دیس ہے جو کہ ڈے بائی ڈے گروتھ کر رہا ہے اپنی آردھک سمپدا کو بکاس کر رہا ہے تو چلیے اس کی سیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ کیپیٹل سیٹی منیلا ہے اگر آپ فلیپنز آ رہے ہیں تو یہاں جرور گھومنا کیونکہ آپ کو فلیپنز میں ہر جگہ ہے یہاں کے سی فوڈ بہت ہی فیمس ہیں تو اگر آپ سی فوڈ کے سوکوین ہیں تو آپ سی فوڈ کھا کر انجوئے کر سکتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کے سی فوڈ آپ کو کھانے کو مل سکتے ہیں تو ایک بار فلیپنز جانا تو ایک بار سی فوڈ جرور انجوئے کرنا کیونکہ ان کے بنانے کا طریقہ ایک عجیب طرح سے بناتے ہیں جس سے ان کی ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ مجاتا ہے تو چلیے اور آگے بڑھتے ہیں اور فلیپنز کی اور اور فلیپنز کی کچھ اور فیکٹ بناتے ہیں اگر آپ فلیپنز جاؤ گے تو یہاں کی سڑکوں میں آٹو، کار اور سب کچھ مل جائے گا انڈیا کی طرح ہی ہائر کرنے کے لئے تو یہاں پہ اگر آپ جاؤ گے تو پبلک ٹانسپورٹ آپ کو اجلی مل جائے گا اور آپ پبلک ٹانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں جو کی بہت ہی کم پرائز میں آپ بک کر سکتے ہیں اس دیس کی ایک اور خاص بات ہے اس دیس میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں کام کرنا پسند کرتی ہیں آپ کو ہر سوپنگ مال، ہر گلی، ہر دکان میں لڑکیاں جوب کرتی ہوئے دیکھ جائیں گی جو کی انڈیا کی طرح بلکل نہیں نہیں ہے یہاں کی لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پڑھنا پسند کرتی ہیں اور لڑکوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں جو کی اپنے دیس کے علاوہ باہری دیسوں میں بھی کام کرنے جاتی ہیں تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے سسکرائب جرور کر دینا تھینکیو تھینکیو فور واشنگ بائی بائی